پریم نگر کی ہوتل بلو بیری میں شنیوار دیروات پریمکا کو لے کر ویبات ہو گیا دوسرے کے ساتھ ہوتل میں پریمکا کو دیکھا تو پریمکا غصہ بڑھا گیا اور اس نے تمنچے سے فارنگر تھی جس سے ایک یوک کی گولی پیٹ میں لگی ہے اسے زلہ سپتال میں برتی کیا گیا لیکن حالت گم بھی رہونے پر اسے منی بائی پاس کے پاس ایک نیجی سپتال میں ریفور کیا گیا پورے معاملے پر اس سٹی راہل بھارٹی نے بتایا کہ دھانا پریم نے کرستے تھے بلو بیری ریسٹوینٹ میں گوتم نے آدب ناما کی یوک جو اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گیا تھا اس کی ہوتل کے ہی ویٹر جس کا نام آنند والمکی ہے وہ یوک نے تمنچے سے گوتم یادب پر فائرنگ کی جس سے اس کی کمر میں گوڑی لگی ہے اسے زلہ سپتال ریفور کیا گیا تھا اس کے بعد اسے پرائیوٹ ہسپیٹل میں شپٹ کیا گیا دوارہ پرائیوٹ تحریر کا عادر پر تین سو ساتھ آئی پی سی کی دھارہ میں مقدمہ پنجھ کرت کیا گیا ہے اور ابھیوکتوں کو جیل پھیج دیا گیا ہے بلو بیری ایس ایس دی پلاجہ میں گوتم یادب نام کے ایک یوک جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا اس کی ہوتل کے ہی ویٹر جس کا نام آنند والمی کی ہے اس کے ساتھ کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی جس میں آنند والمی کی نام کی یوک نے تمانچے سے گوتم یادب پر فائر کیا جس سے اس کی کمر میں گولی لگی ہے اس کو جیلہ سپتال ریفور کیا گیا تھا اس کے بعد اسے بھاسکرہ سپتال میں شپٹ کیا گیا ہے پرارتھی دوارہ پراب تحریر کے آدھار پر تین سو ساتھ آئی پی سی کی دھارہ میں مقدمہ پنجھ کرت کیا گیا ہے تکرن تو ایسے مجھے مجھے جانکاری نہیں ہے جیسے مجھے فون کے دورہ سوچت کیا گیا اس طرح کے دورہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ کپل بیٹھے ہوئے تھے فرینڈ زرگل میں پناہ وہ کھانا پینے کھانے آئے تھے مارے ہاں تو پیچھے سے کچھ لڑکوں نے آکے چھے ساتھ لڑکوں نے آکے ان پر اٹیک کیا تو ہمارے سٹاف نے بیچ اچھاو کیا ان کا سٹاف نے بیچ اچھاو کیا جب اسٹاف نے روکا سمجھایا تو کچھ لڑکوں نے انہی لڑکوں نے انہیں مارنا سٹارٹ کر دیا جب کہا سونی کافی بڑھ گئی تو ہمارے سٹاف نے انہیں باہر کو ڈھکا دیا اسی بیچھے ان کے کسی آدمی نے اپنا کوئی گن من لائے ہوئے تھے وہ لوگ سب لیسو کیا ہتھیار کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ تو انہوں نے وہاں پر نکالا اسی بیچھے وہ گولی وہ جیسے آپاس میں لپٹا جھوٹی میں وہ گولی چلی ہے جیسے آپ نے میرے سننے میں آیا موسیقا